بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک بہا جی شہادت جو آئے تو الحمدللہ ماں کے انجی شہادت فخر آئے ماں جو بھا ایک پانجی قوم جلائے پانجی علاقے جلائے پانجی دھرتی جلائے شہید تیوہ شہید زندہ ہوں دائن ماں تمام بھائرن کے پانجی تمام جاموٹر قوام کے پیغام لینم کہ شہید جلائے افسوس نہ بلکہ تاہاں انہی جلائے فخر محسوس کرو الحمدللہ انجا اساں پانج بھائر اچھے بے آئے ہوں اور انہی جے مشن کے کھنی کرے ہلدا سے انشاءاللہ اساں پانجی ہر جائے تھے پانجی رت جو قطروں کو کوئی بھی دریکھ نہ کرنے تھے اللہ کندو انجی رت جو کوئی رنگ آنی دی انشاءاللہ از و جل ایکڑو نی تھی دو کہ یہ جے کے ظالم ہنٹے میں اساں جے متوانے مسلت تھے ان اللہ کندو ان کے موں جی کھانی پون دی اچھا امیر صاحب تاہاں یہ بارے ہم پودھائیں دو تھے جھڑو حالے پہ جھڑو تھے سمین تے شہید تھی امیر صاحب گوٹ باجی جے کو اچھا میں کینجی ملکیا تھا یہ مشترک آئے انہی میں کچھ جے کوالہڑی برادران جی راضی بھی آہے اور کچھ سومرے جیا کچھ ابڑن جیا کچھ اباسین کلوڑان انن جیا اور یہ سچو ساں دنگئی آئے جہاں تک تقرار جی گالہ ہے تو ہی کہیں بے پلان جے تحت جہ کوالہ پیشگت میں کہی ہوئی ہنن جو مائن ٹارگٹ جہ کوالہ سچو ہوئے لہٰذا ہنن جہ کوالہ ابتداء باجی کو کہیا حالانکہ باجی میں جہ کے انہیں جو حق مالکانہ ہوئے بدستور انہیں کے میہ برادری گولہ برادری انہیں کے جہ کوالہ نیندہ ہویا لیکن انہیں باوجود ہننن آنے ہم لوگ کہی ہو تو اساں کی یہ سمجھے میں گال نپی اچھے کہ بھئی جہاں ہکڑا تہاں کے ہیتے حق مالکانہ بھی ملے تو انہیں باوجود چھا جے لائے تہاں جنگ مسلط کہی آنے انہیں چیز کے ڈسرنل جے لائے وہاں جو بھاگتے تھے ہو اور ہننن کے جو کارنا ٹارگٹ بیو کچھ کرنا ہوئے ہو انہیں جو کرے ہیں انہیں سوچی سمجھی سازش جے تہت انہیں یہاں چیز سوچی کہ بھئی اساں باجی تھی جو ٹھک ٹھک کندہ سے یہ آدمی پہرے اندو اساں جو کانا پانچو کم کرے وردہ سے سو کرے وردہ ہونا اچھا میرے ساں ان کے پیوروں بھی ماشین جو ایشیو لرنن ساں واقعہ مرننن ساں واقعہ جو مچھلو مہاب ہوتے بیٹھان یہ تقرار مطلب چھو تھا تھے آیا لیڈی برادری ہو جے یا آسان بی آسان بیراوی بھا ہو جن انہیں جو واقعی حق لگے تھو یا بیو کئی مچھلو ہے یہ کچھ ہکڑو گلدستو آسان جو تمام قبائل ہنے میں کافی عرصہ دراز کو آبادن سدن کو بھٹھی کرے یہ تقرار بھی ساں ساں بھائرن مانگے رہوں تھا چاہے بروئی ہو جن چاہے بلوچ ہو جن چاہے سندھی جاموٹ ہو جن جے کے بھی آئے ہوں آسان جی کہوں ذاتی رنجش یا ذاتی جو کا دشمنی کہیں ساں نہ ہیں ہے جو کہ تب کا ہے جنگ جے کہ تہاں چودہ ہے جنگ کا قومی جنگ نہ ہے ہے ظالم ہے مظلوم جی جنگ آئے ہی تے جو کہ بلوچ جو کہ براوی یا سندھی سائے دراز کو ہیتے آباد ہیں سیوے چارہ پانچہ بچہ ہیتے پان جفاکشی کرن تھا گرمن میں مچھرن میں روحن میں سیلا بن میں ہیتے پندرہ پندرہ ہزار میں وی وی ہزار میں بوری انجی وٹھی کرے ہو کاشت کرن تھا اور ان کو بعد جنگ فصل تیار تھے تو ظالم تب کو آنے مسلط تھے تو کہ بھئی یہ جاگیر مانجیا ٹھیکا بھئی اگر تنجھی جاگیر آئے تیار تھے تو آباد کرنے جی تیار تھے تو ہیتے آچنا اور تو ہنی علاقے مانے رہ تو سور کاٹنا ہنے تاہاں دیس ہو کہ حکومت پاکستان جو یہ قانون آئے کہ جاتے بارہ سال کو ودھیک اگر کوئی ویہت ہو تو انہی کے جو کوئی لڑائے نہ تو سگے تاہاں ہیتے دیس ہو کہ ہیتے شاہر کھیں جنالے سائن پہرے تھے حکومت وقت کے یہ سوچن کھپے کہ گوٹھ کہیں جنالے سان عرصہ دراز کو سد دن کو وٹھی کرے گوٹھ آج نہیں ہاتے ہانے جے کے جہیں جاہے تھے جنگ تیا پہرے تو انہی چیز کے دنس ہوانے کہ باجی فقیر تو کہ پہرے نہ نہ تو اچھے تو پہرے تو نہ لو تو صحیح وٹ کے بعد ان جو اصل نہ لو باجی فقیر تو کہ نالے جی بھی خبر نہ ہے تو وٹھے تو باجی فقیر اگر تنجھے گوٹھی تنجھے نالے سانا ہے تو دعوی چھاتے تو کریں تنجھے زمینہ چار سو پنچ سو جریف سوتوں تنجھے کوئی کھائے نہ تو بابا تنجھے حق مالکہ جی کیا ہے پنچ سو جریفہ آٹھ سو جریفہ یا ہزار جریفہ کبھوں پیش ماں کے علم نہ ہے کہ کتری انجھے الارٹمنٹ آئے لیکن ان جو حق مالکہ نا تاہاں کہ بدستور ملے تو ہوتاں بٹا ہی وٹ دا رہو تھا انجھے بہت جتاں جنگ تھونپی آئینی علاقے میں ماں کے تو افسوس ہر کہیں کہ افسوس تھین کپے اساں کے بہت افسوس تھے تو حکومت وقت کہ ڈی سی اور کمیشنر ون سائیڈر تھی کرے بی ریا بھائی ٹھیک ٹریڈ ہی ہیں انہیں لانچر وسائیان ٹریڈ ہی ہیں انہیں دراندازی کیا انجھے خلاف گورنمنٹ کوئی ایکشن نہ تھی کھانے لہٰذا ماں انہیں جو شکر گزار آئے ہیں جے کہ ویچارہ کوئی ٹاک ہو نکتا ہیں بہت انہیں جو مخلصی جو کردار ادا کے ہوا خیرخواہی جو کردار ادا کے ہوا ہکڑے ودے خون خرابے خون جو کہا انہیں ان یہ علاقے کے بچائے ہوا ان قرآن پاک کے کھنی کرے لہڑی برادران وٹ بھی آیا آسان وٹ بھی آیا شکر آ کہ انہیں بھی جو کہا قرآن جی صدقے جو کہا انہیں بھی قرآن تے رواداری کے قائم رکھو آسان بھی انشاءاللہ انہیں جو قرآن پاک جی پاسداری کندہ سے جو کو آسان کو تھی سگیو آسان بھی انشاءاللہ انہیں شئی جے متوں جو کہا پابند آئے ہوں جترے تھی جنگ بندیا ہے آسان قرآن کو انشاءاللہ ماں پانجی ہر چیز قرآن پاک جی متوں چڑھیا ماں پانجی بھاج و خون پانجی جتروں نقصان تھیوا ماں سب کچھ فلال جو کہا قرآن پاک جی متوں چڑھیوا لہٰذا سردار جاوید آسان جو قابل احترام شریف سردار لیکن ہونی کے بھی جو کہا یا سمجھن کھپے ہونی کے بھی استعمال کئے ہو جنے تو اللہ نہ کرے اگتے جو کہا اگر یا قرآن پاک جی جنگ بندی تھیا انہی تے عمل بعد اگر انجے اندر فیصلوں کو تھے تو کو بہتری طرف حال وجہ تو ٹھیکا نتا اگتے اللہ نہ کرے حالات جی تمام خراب تھی اور تمام بھیاناک منظر نظر اچھے تو آسان حکومت وقت کے یا چون تھا کہ ہوش جا ناخن وٹھے یہ نہ ہے کہ بھئی ون سیڈر تھی کرے رہن سا علاقے جا علاقے ہی حالات ٹھیک تھی دا ماں سمجھانتو کہ اترا حالات خراب تھی دا کہ کوئی بھی کنٹرول نہ کرے سکتو انہی چیز کے آسان یا شئے نہ تھا چاہیوں کہ بھائی آسان جا آسان آئیٹی پاکستان نائیوں آئیٹی فوج نائیوں آسان محب وطن آئیوں عرصہ دراز کو وٹھی آسان کے پاک فوج سا محبت آسان علاقے میں پانجے میں ہمیشہ آمن جا خواہ آئیوں آسان جا متھوں جلی جنگ مسلط کئی ویندی جلی آسان جا بچڑا چیک دا آسان جا مال مویشی مارے آویندہ تو پاکستان کہ گلن جا ہار نہ پا رہیندہ سے مہربانی آچھا میرے صاحب ہانا جنگ بندی تھے اللہ مہینے جلائے چھا جنگ بندی جا جنگ بندی انہی طرف یوں تھے کہ بھئی کیڑے گروپ سانگال آئے مہینے بھئی آسانوٹ کوئی گروپ نہیں ہے الحمدللہ آسان منظم آئے آسان پانجے سردار سان پانجے میر سان اور مہن جو جو کوئی ہون دو انشاءاللہ سانٹرین جو ہی کوئی فیصلہ آئے اور ما جڑی ٹیم قرآن پاک آئے ما حالان کے پانجے میر کھوں پانجے سردار کھوں نے پوچھا کیا ما انہیں دے اعتماد کرے کرے جو کوئی فیصلہ کرے ہو ما جنگ بندی جو اعلان کرے ہو انہی ٹیم جو انہی ٹیم ما پانجے مورچہ کلوز کیا ہے اور باقی رہی گا انہی برادری جی انہی برادری میں بھی سردار جاوید جو کوئی بہترین کردار ادا کرے تو آسان انہی جو بارے میں کوئی گھٹو دینا تھا چاہیے سکھوں ہاں البتہ کچھ شرپنا پسند اناسر آئیں جنگ کیسا سمجھی سکوں تھا اور انہی جو کوشش یہ آئے کہ جنگ دوبارہ تھے لیکن انہی جو مراد اللہ کا دو پوری نہ تھی مہربان جیتا عبدو میر مصطفی عبدو صاحب شہید میر مرتضی جو وڈو بھا انہی امید سانچائے تھو حکومت پاکستان انہی معاملے کے لیز دی انہی کھاکتن لا تعلق نہ تھی انہی معاملے میں اگر یہ معامل حل نہ تو تھے تو پو جیئے میر مصطفی عبدو جنگ کی پورو کہیں جو بس میں نہ ہوں دو مہربان